ودوستانِ عزیز چودہ سو تیر پسیلی کا آماد ہو گیا اور ان پر سمان امسگر جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سمانے کے لئے جمع ہو گئے حضید آل مہدرم داریخ دوا ہے کہ ہم ہر نئے ہجری سال کا آغاز غمِ حسین سے کرتے ہیں اور جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضدت میں ان کے لٹے ہو گئے گھر کا پھرسہ پیش کر دی یقیناً علالِ مہرم وفق پر تلو ہوا اور لوگوں نے صفحہ ادا بچھا دی لیکن درہا آپ تصور کریں اس بیٹی کا کہ جو گھر میں منتظر ہے کہ میرے بابا چلے گئے میرے چچا چلے گئے میرا بھئی علی اکبر چلا گیا جب اس نے حلالِ مہرم دیکھا ہوگا جب اس نے مہرم کا چاند دیکھا ہوگا تو اس پر کیا نظریم ہوگی حضیدو یقیناً جب اکسٹھ ہجری کا مہرم آیا ہوگا اور جنابِ لیلہ نے یہ چاند دیکھا ہوگا تو علی اکبر کی جوانی کا خیال جب جنابِ عمِ قلدون نے یہ چاند دیکھا ہوگا تو بھئی علی اکبر اور بھئی عباس کا خیال اور ہفتے علی اکبر کا خیال اور جب یہ چاند جنابِ عمِ فروا میں دیکھا ہوگا تو جنابِ تاسم کا وہ تصور ذہن میں آگیا ہوگا اور چلتے چلتے جب جنابِ رباب میں یہ چاند دیکھا ہوگا تو اس بیوی پر کیا گزری ہوگی اس لیے کہ اب یہ چاند جو نکلا ہے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ رباب کی مانگ بھی اجڑ جائے گی رودی بھی اجڑ جائے گی جزا تم رب مکم حضا دارو ہم نے ذکرِ حسین سے ہمیں حسین سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے اس لیے کہ جب رسولِ خدا نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی خدا کو تمہارے حسین کی ضرورت ہے تو جنابِ زہرہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بابا کیا اسماعیل کی طرح میرا بیٹا حسین مجھ نہیں سکتا ہے بلکہ جنابِ زہرہ نے یہ کہا تھا کہ بابا یہ بتائیں یہ جب میرا لارلہ حسین مارا جائے گا تو کیا آپ ہوگے کیا علی ہوگے کیا میں ہوگی تو جنابِ رسولِ خدا نے کہا تھا فی زمانِ خالی و انیوان کے فان حسن ہے میری بیٹی کہ وہ زمانہ ہوگا جب میں نہ ہوں گا تم نہ ہوگی علی نہ ہوگے حسن نہ ہوگے تو جنابِ زہرہ نے تو رفتر کہا تھا پھر میرے لان کو ماتن کو کرنے گا پھر میرے لان کو روئے کہتا ہوں تو رفتر قولِ خدا نے کہا تھا اے میری بیٹی خدا نے موادع کیا ہے کہ وہ تاہ قیامِ قیامت ایک ایسی قوم پیدا کرتا رہے گا جس کے حسین کے حسین کے حسین کے حسینوں کا ماتن کرے گی جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتن کرے گی جس کے جوان حسین کے جوانوں کا ماتن کرے گی یقینم یہ خدا کا کیا ہوا وعدہ ہے جو ہماری شکل میں پورا ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں صفحے عذابی جگئی ہے سیدہ پہ ان کے لال کا پرسہ دیا جا رہا ہے عزیزان محرم کوئی خوشیوں کا انتظار کرتا ہے ہم ہمیں حسین کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے آنسو رومال زہرہ میں کشاپا جائیں تو ہمارا مکنٹر سمجھ جائے یقینم پتہ دارو ہم نے اپنی مفتگو کا آغاز کر دیا ہم نے مولا حسین کے نام پر یہ چنجملے اس طرح سے ادا کیے تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ مولا ہم نے سر کجری کا آغاز آپ کے خم کے ذکر سے کیا ہم نے آپ کے خم کو مقدم رکھا ہے اس لیے کہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری شناف یہی ادا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری پہچان یہی آسو ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں یا حسین یا حسین کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور یقیناں یقیناں اگر ہم نے فرش جانتا بچھائی ہے یہ تو وہ دنیا ماں یہ تو یہ تسرِ ابو تارید میں وہ ناکیدہ اشرے مجالس دیکھئے جب تک فرش بچتا ہے ان وقت تو باوی کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن جب فرش بچ جاتا ہے نا تو اب وہ ماں ہے جو پرسہ لینے کے لیے آتی ہے تو اگر آپ کو اس کا خیال ہے تو کوئی اس بات کو نہ سوچئے یہ کبھا بیٹھا ہے کیسے بیٹھا ہے بلکہ یہ سوچے کہ اس ماں کو پرسہ دے رہا تھے جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کرنا جلالتو برنگوکم ادھادارو یہ ماں یہ ماں مدینے سے حسین کے ساتھ ساتھ ہے اس لیے کہ حسین اپنے علی نے اٹھائیسمی رجب کو مدینے سے نکلنے سے پہلے آپ تو پتا ہے نا یہ اٹھائیسمی کی پوری رات حسین نے قابروں پر چاہ کر گزاری تھے کبھی نانا کی قبر پر گئے ہیں کبھی بھائی کی قبر پر گئے ہیں کبھی ماں کی قبر پر گئے ہیں لیکن علماء نے جو منظر کشی کی ہے کہ یہ ستاون برس کا حسین جب نانا کی قبر پر جاتا ہوا لگنایا ہے تو سکون و بکار کے ساتھ گئے ہیں جب بھائی کی قبر پر گئے ہیں تو اجمعان سے گئے ہیں لیکن یہ ستاون برس کا حسین جب ماں کی قبر پر گیا ہے تو ایسا لگا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ جب بیٹا ماں کے لیے ایسے بڑا ہے تو ذرا اندازہ لگائیے جب حسین مبینے سے گئے بھوگے تو پیچھے پیچھے یہ دکھیا ماں کہ میرے لال میں تجھے اتنا نہ چھوڑوں دیکھئے آپ آج کی یہ مجلس یہ نئے انداز سے مجلس ہوگی نا میں نے فضائل نہیں پڑے پائے لیکن آج آپ ماشاءاللہ سے اتنی بڑی تعداد میں دوسری مجلس آئیے ایک مجلس آپ کر کے آ رہے ہیں بہت سے لوگ ذکر سن کر آ رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے آپ کو پتا ہے جب شروع شروع میں یہاں لوگ آئے ہیں تو ڈائریکٹری میں دیکھ کر کہ گریزوی نام کا کوئی آدمی مل جائے گازمی نام کا کوئی آدمی مل جائے حسین اور علی نام کا کوئی آدمی مل جائے تو لوگ فون کر کے پوچھتے تھے بھائی یہ بتا دو کہیں مجلس ہو رہی ہے اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ عید آتی تھی تو کسی کی تلاش نہیں ہوتی بغرید آتی تو کسی کی تلاش نہیں ہوتی تھی لیکن جب محرم آتا تھا تو لوگ ازہانوں کا پتا پوچھتے تھے لوگ گھروں کا پتا پوچھتے تھے آج تو ماشاءاللہ سے آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوتے اور میں اس سے پہلے جب وہ زمانہ جب ذکر بسین بہت محبود مہمانے پر کھولنا تھا تب بھی ہمارے جذبے میں کوئی کمی نہیں تھی آئیے درہ ان لوگوں کو بھی یاد کر لیں جو آج اس سال ہمیں فرش اعظہ پر نظر نہیں آ رہے ہیں یقیناً سال ہر ان کی کمی کا احساس ہوتا ہے گھروں میں ان کی کمی کو محسوس کیا جاتا ہے لیکن آپ اپنے ترسجدہ دیں کہ مولا نے آپ کو ایک موقع اور دیا کہ ایک سال اور آپ چناب زہرہ کو ان کے لاز کا فرصہ دے سکیں اتنی بڑی تعداد میں آپ جمع ہو گئے ہیں خواتین و حضرات آ گئے ہیں لیکن ازاداروں آپ کو اندازہ ہے کہ ایک وہ بھی زمانہ تھا ایک وہ بھی زمانہ تھا جب بیٹوں کو بیچ کر لوگ حضا کا انتظام کر دے رہے ہیں ازاداروں یہ کوئی بہت زیادہ اور بہت پرانی بات بھی نہیں ہے لیکن مدرکوں سے سنی ہوئی یہ روایت کہ ایک گھر ہے جہاں ازادار کا انتظام نہیں ہو سکا شوہر روز جاتا ہے لیکن کچھ اس کو سلسلہ ملتا رہی ہے ایک دن سوجہ نے کہا کہ تجھے خیر سے خدا نے دو بیٹے اتا کیے گے انہیں جا کر فازار میں فروغ کر دے ان کے بدلے میں جو پیٹت ملے اس سے تو ازادار کا انتظام کر لے زوجہ کی راہ پسند آئی اس شخص نے جا کر اپنے بیٹوں کو بازار میں فروغ کیا تو پیسے ملے اس سے ازادار کا انتظام کیا لیکن جو فرش ازادار بچ گئی اور فرش پر بیٹھ کر ماں گریہ کرنے لگی رونے لگی تو شوہر نے زوجہ سے کہا کہ اگر اپنے بیٹے کو یاد کر کے رونا تھا تو مجھے یہ مشورہ کیوں دیا تھا مجھے یہ مشورہ کیوں دیا تھا ایک برطبہ وہ مومنہ کہتی ہے میں اپنے بیٹوں کی جدائی پر نہیں بلکہ اس لیے گریہ کر رہی ہوں کہ حسین کے دو ازادار کم ہو گئے تو اچھو بھائی ازادار ہو اس لیے ہمیں اپنے جانے والے اور موقع پر یاد آئے یاد آئے لیکن جب محرم آتا ہے تو ہمیں اپنے حضیر اس لیے یاد آتے ہیں کہ دو ازادار کم ہو گئے دو مومن کم ہو گئے اس لیے اگر آپ کو موقع ملا ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیے اور دل کی گہرائی سے جناب زہنہ تو ان کے لٹے ہوئے گھر کا پرسا دیجئے اور کہیے بی بی حضیر داروں حضیر داروں یہ محرم تمہیں سکون آتا کرتا ہم اس کا ساتھ پر انتدار کرتے ہیں اور یقیناً اس سے ہمارے ایمان کو جلا دیتے ہیں اس سے ہمارا ایمان مختا ہوتا ہے اسی لیے اس سال مفتون کا ذریعہ ہمیشہ کی طرح مولاِ قائدہ کا قلام ہے جو نحج البلاغہ کے تیسرے جس کے تیس نمبر کے قلبی کے الفات ہیں جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان کے چار سکون السبر والیقین والعدل والجہاد سبر یقین عدل اور جہاد اس لیے اس سال اس عشرے کا موضوع ہے حقیقتِ ایمان انشاءاللہ حقیقتِ ایمان کے حوالے سے دس دنوں تک مفتون ہوگی اور مفتون کا ذریعہ مولاِ قائنات کے احوال اور ان کے سپورٹ اور سہارے کے لیے آیتیں اور حدیثیں بھی آپ کے ساتھ میں پیشتی آئیں گے دیکھئے ایمان ایک ایسی قیم کی چیز ہے کہ جس کے بہر قیم کا کوئی تصور نہیں اگر ایمان پختہ نہیں ہے تو سب چیزیں بیکار ہیں لیکن ایمان دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ دکھا سکیں کہ یہ ایمان ہے لیکن مولاِ قائنات کے کلام کا کمال یہ ہے کہ آپ ایمان جیسی مجرد چیز کو محسوس کر سکیں یعنی ہر آدمی آخر تک آخری آخر جیسے جیسے مجلسوں کا مفت گزرے گا دوسری تیسری مجلس تک ہر آدمی محسوس کر سکے گا کہ ایمان کسے کہتے ہیں یہ دعوی آسان ہے لیکن اگر مولا کی مدد نہ ہو تو اس کو ثابت کرنا بہت موشہ جو جو فرمائیے گا ایمان کے چار سکون سبر یقین عقل اور جہاد ماشاءاللہ چار پلر ہیں چار سکون ہیں اور یہ کلمہ کہاں ہے دیکھئے یہ میں دوستوں کے لئے جنہیں نحج البلاغہ فہنی کا شوق اور ذوق ہے جو مجلس مجلسوں کے بعد ارحال نحج البلاغہ کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ نحج البلاغہ کو سمجھیں نحج البلاغہ کو جانے نحج البلاغہ کو پہچانے تو ان کی خدمت میں میں یہ گدارش کروں کہ میرے حوالوں کو جا کر ایک دفعہ وہ خود بھی دیکھیں اس لیے کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ مجلس سننے کے اپنے فائدے ہیں لیکن کتاب پڑھنے کا اپنا لطف ہے اس لیے کہ جو سنتا ہے آدمی وہ اتنا ہی سنتا ہے نہ کہا جاتا ہے لیکن جب پڑھتا ہے تو پڑھنے کا فائدہ شوق اگر ہم میں پیتا ہو جائے تو ایک تو خطیب کی سمداری بڑھ جائے گی کہ وہ وہی پڑھے گا جو کتاب میں لکھا ہوا روجو فرمائے کہ ایک سلوات دیگی اگر محمد وآلیمان اللہ صلی اللہ محمد وآلیمان اللہ صلی اللہ محمد وآلیمان تو یہ نیجل بلانہ کے تین جز ہیں پہلے جز میں خطوات دوسرے جز میں بدود اہتنامے اور وسیعت نامے تیسرے جز میں حقی وآل اقوال جنہیں کلمات اتصار بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کی زمان میں جنہ موٹیشن کہا جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے جملے لیکن اپنے اندر یہ اتنی گہرائی اور بیرائی رہتے کہ اگر قرمے سے ایک جملے کو بھی انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا جے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے اس کی آخرت بھی کامیاب دوسری بات یہ ہے کہ نحض بلاغہ کے لئے بھی آپ قرآن فہمی کا بیاد جس طرح سے قرآن کے لئے ہمارے علماء نے ہمارے بدر خطبہ نے مفسرین نے ایک بنیادی فکر جو پیش کی ہے کہ قرآن کو اگر قرآن سے سمجھا جائے آیت کو آیت سے سمجھا جائے تو یہ محتاط طریقہ ہے قرآن سمجھنے اور اسی لئے کوئی بھی حکم الہی جب آس کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے تو اس حکم سے بتالف ساری آیتوں کو ساری حدیثوں کو اور جو مہیا موار اور مائٹر ہے جب سب کو اکٹا کیا جاتا ہے تک کوئی حکم نکلتا ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مطلب کی کوئی چیز ملی اور آپ نے کہا یہ قرآن میں لکھا ہے جب تک اس سے متعلق پورے قرآن میں جتنی اس موضوع کی آیتیں ہیں انہیں جمع نہ کر لیا جائے اس وقت تک کوئی حکم نکالنا نہ شریعت کے ساتھ انصاف ہے نہ قرآن بلکل اسی طرح سے اگر نہجن بلاغہ کو سمجھنا ہے تو ایک لاؤز کو بھی سمجھ نہیں جب تک اس سے مربوط اور اقوال جو نہجن بلاغہ میں بکھرے ہوئے ان کو پیش نگا نہ رکھا جائے گا اس وقت تک مکمل نتیجے کا نکالنا مشکل کام اب جیسے آج میں لوگ آگی ہو جائیں گے اس بات لیکن یہاں پر کتنا کہ یہاں پر ایک لفظ ہے یہ ایمان کے چار سطور سبر یقین عدل اور جہاد دیکھئے اگر آخر تک آتے آتے یہ قول بھی اگر ہمیں پورا یاد ہو گیا تو عشرے کا مقصد پورا ہو جائے میں صحیح بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ چار سکون اور پھر اس میں سے ہر چیز کی چار فرے چار شاخے چار برانچے سبر کی بھی چار برانچے ہیں یقین کی بھی چار برانچے ہیں عدل اور جہاد کی بھی چار برانچے کہ وَسَبْرُ وَمِنْحَ عَلَىٰ عَرْمَعِ شَوْبِن سبر کے چار شوْبِ عَلَىٰ شَوْقِ وَشَّفَقِ وَالْزُهْدِ وَالْتَرَقُّ جہاں سبر ہے وہاں شوق ہے وہاں خوف ہے وہاں زُهْد ہے اور وہاں امتظار ہے وَالْيَقِينُ مِنْحَا عَلَىٰ عَرْمَعِ شُوْبِن اور یقین کبھی چار شوْبِه عَلَىٰ تَبْصِرَةِ سِتْنَا وَالْتَعَوْقُ لِلْحِقْمَةِ وَمَوْعِذَةِ الْعِبْرَا وَسُنَّةِ الْعَوَّلِينَ جہاں یقین ہے وہاں حکمت ہے وہاں عجیب منزل ہے دیکھئے حکمت ہے عبرت ہے ماضی کے لوگوں کا تذکرہ ہے آج میں یہی تک آپ بلاؤں گا دیکھئے یقین کے لئے مولا کائنات نے مجرد شاہ کو محسوس بنایا یہ کہہ کر کہ اگر یقین پیدا کرنا ہے تو ماضی کے لوگوں کا ذکر کرو ماضی کے لوگوں کا تذکرہ تمہارے انتر یقین پیدا کرے بہت سے لوگوں کو مجلس سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ذکر مسلسل کیوں ہے ارے یہ ہمارے جن سے پوچھو کہ یہ ماضی کے لوگوں کا تذکرہ ہمارے یقین میں اضاف آگ تو پھر کوئی چیز دکھانے کی نہیں ہوتی ہر چیز سے انسان نصیحت کو حاصل کرتا ہوا چلتا ہے اگر یہ نصیحت ہے تو پھر ماضی کے لوگوں کا ذکر انسان میں اعتبار پیدا کرتا ہے دیکھئے یہ لفظ یقین ایمان کا جد ہے لفظ یقین ایمان کا جد ہے ایمان سب یقین عدل اور یہاں اب ایک سو پچیس نمبر گوئی جیسرے جس کا کنمہ کہ جہاں مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ لان سبحان اسلام نص بطل لائی جن سبو آدم قبلی میں تمہارے سامنے اسلام کی وہ ڈیفنیشن اور اسلام کی وہ تاریخ بیان کر رہا ہوں جو مجھ سے تسلیم والیقین والیقین والتسلیم والتسلیم والاقرار 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 اسلام تسلیم کا نام ہے تسلیم یقین کا نام ہے اور توجہ کیجئے گا ایمان کے چار ستونوں میں سے ایک ستون یقین توجہ کیجئے گا اور اسلام والتسلیم و تسلیم ہوال توجہ کی جائے گا یعنی اگر یقین ہے تو تسلیم ہے تسلیم کا مطلب بتاؤنا کہ ایمان سمجھ میں آئی تسلیم یعنی خدا کے سامنے انکنڈیشنل سرینڈر بغیر کسی بحث کے حکم حدا کے سامنے جنین کو چھکا دینے کا نام تسلیم جب تک یقین نہیں آتا جب تک یقین نہیں آتا انسان چھوہ چرا کرتا ہے ایف اور پڑھ کرتا ہے جمعور کیا کرتا ہے اس لیے کہ اسے امان کرنا ہی نہیں آئے توجہ کی جائے گا اس لیے کہ تسلیم جب ہی ہوگا جب یقین ہوگا تو ایمان بھی بغیر یقین کے نہیں اسلام بھی بغیر یقین کے نہیں صلواتے کے محمد والے محمد ایک اور صدا پڑھتے آتا ہے محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اور محمد والے محمد دوسرا خطبہ محجر والا آبانہ بغیر حق براہ جللہ یقاسو بے آلم احمد صلی اللہ علیہ وآلہی من حاضر احمد احمد ہم اساس الدین و احمد الیقین بہتا ہم جو کیجئے جا امت کی کسی فرد کو آلِ محمد پر قیاس نہ کرنا یہ تو عشروں کا موقع ہے کہ امت بھور ہے آلِ محمد بھور ہے آلِ محمد بھور ہے آلِ محمد بھور ہے بہتا ہم جا بنائیے گا یقینہ تک جو میں نے کہا وہ سب کچھ سمٹ کر آرہا ہے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ماضی کے لوگوں کا ذکرہ ہے تم یقین مڑے گا یہ باتیں ہیں نا دیکھ یہ گفتگو مسلسل ہے فکر مسلسل ہے ہیوان کا سدود یقین تسلیم کا مقدمہ یقین اب یقین علاق امت کی کسی فرد کو آلِ محمد بھور قیاس نہ کرنا جو ہم حساس الدین اس لیے کہ وہ الدین کی بنیاد ہے وہ عبادل یقین اور یقین کے ستون ہیں اور یقین بات آگئی عدید آلِ محمد رحم کہ ایمان کا ستون یقین اور یقین کے ستون آلِ محمد کہ ایمان کا ستون ہو تسلیم قاDRید آل분 یقین یقین گے سطول عجیب عجیب بات ہے آپ صرف دیکھیں تو اب ماضی کے لوگوں کا تذکرہ یقین میں ذاہبے کا سبب تو آپ عزیزان محترم ماضی کے لوگوں کا ذکر ہوا ہی کرے گا جس کا ماضی روشن ہوگا جس کا ماضی منور ہوگا جس کا ماضی لوگوں کو شرمندہ کرتا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ماضی کا ذکر ہو محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وہ کیسے کہے گا کہ ماضی کا تذکرہ کرو اس لیے ہم اپنی کمیوں کا ہمیں ساتھ ہے لیکن اپنے ماضی پر ہمیں بھوک رہے ہیں اپنے ماضی پر ہمیں بھوک رہے ہیں اس لیے کہ ہم جن کو مانتے ہیں وہ ہمیں کہیں شرمندہ نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ میں نے کیا کہا تھا اب اس رکھا کیا جائے کہ یہ مولا کے قرام کا صدقہ ہے کہ جو بات تین دن پھا تھا آپ محفوظ کرتے ہیں وہ ہاتھ محفوظ کریں گے ایمان دکھائی دینے والی چیز نہیں لیکن اگر یقین پیدا ہو جائے تو نہ دکھائی دینے والی چیز بھی انسان محسوس کر سکتا ہے مجرد مجسم ہو جائے ایمان کا جز یقین تسلیم کا مقدمہ یقین عالم مطمئن یقین کے سطول جو اس لیے کہ تاریخ میں یہ شخص تو ملا کہ جس میں کا لوگ کچھ بل دیتا لمزدد تو یقینہ اگر حجاب حقابی دیئے جائیں تو تمہارے یقین میں کوئی ازاں خصدق یقین ہو جائے تو تمہارے یقین مکینو پر سلاحہ میں مل مادرہ موسم جا پر سو ایک حقابی دینیوم ایمان کے حوالے سے ہوں گی کہ جس ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے قرآن کا کہتا ہے اس ایمان کے لیے توجہ کی جگہ اس ایمان کے لیے رسول کی حدیثیں کا کہتی ہیں اس ایمان کے لیے اقوان کا کہتے ہیں دوسرے لوگ کا کہتے ہیں سب کچھ سمٹ کر آ جائے گا اس کے بعد گفتگو ہوگی صبر پر اس کے بعد گفتگو ہوگی یقین پر اس کے بعد گفتگو ہوگی اجل پر اس کے بعد گفتگو ہوگی چہاب پر تو آپ حوضو کی وسط دیکھ رہے میں توجہ کیجئے گا کہ پھر ہر انسان یہ فیصلہ کر کے آئے کہ ہم ایمان کی کس منزل پر ہیں توجہ کیجئے گا کلام امیر کے آئینے میں ہم اپنی بھی صورت دیکھیں توجہ کیجئے گا ہم آگئی منزل بس آج کی گفتگو کو سمیتنا چاہ رہا ہوں اس منزل پر لا کر کہ حضید علی مہترم سب کچھ تفصیل سے آئے گا لیکن خلاصہ بھی تو سنتے جائیں گے سارے اشرے کا کہ جب بہیغمبر کو بتانا ہوں گا کہ ایمان جا ہے جب بہیغمبر نے کیا کہا یعنی حب کا تقویٰ و ایمان یعنی تمہاری محبت تقویٰ و ایمان ہے وہ بھوز کا کفر و نفاق اور تمہارا بھوز کفر و نفاق ہے اور کہاں گھوڑتے ہیں کہ یقین کہاں ہیں شک کہاں ہے اور محبتِ علی اور عذابتِ علی پر فیصلہ ہو جاتا ہے جہاں محبتِ علی پر وہاں دولتِ یقین پر جہاں عذابتِ علی پر وہاں شکو جھوانا ہو جاتا ہے اور کیا لہاں کو دھوز کا کفر ہاں لی 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 تیکھئی ایک جیو ہمکی کے مرے کارس اکی فیکشن ہے ذہنی طور پر آدمی کا مطمئن ہونا بھائی توجہ کیجئے گا سب کچھ ہے لیکن اگر ذہنی طور پر آدمی مطمئن نہیں ہے مینٹلی آدمی جو ہے وہ اپنے کوئی اتمنان میں محسوس نہیں کر رہا ہے تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہے تو علامہ رشید ترابی برہن کا ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں خداوند عالم ان کی فکر کو آم کرے آم کرے آم کرے تاکہ مہینی سننے کا شعور پیدا بچوں کیا کرنے میں جو بات کرنا جا رہا ہوں کہ کپا دلی آپ بات کرتی ہے کہ کیا کس کے پاس ہے کیا کس کے پاس نہیں ہے تو سکور اور عقل کے اتمنان کو اگر آپ کریں تو اسے آپ نام دے سکتے جنت اقلی کا کہ جہاں عقل مطمئن ہو جائے بھائی توجہ کیجئے گا دیکھئے مودہ علی کو ماننے کا فائدہ کہا ہے کہ ہم دنیا میں بھی مطمئن آخرت میں بھی مطمئن اور اگر دنیا کسی کی پریشانی میں گزرے بھی تو علی کے ماننے کا اتنا فائدہ تو تیم ہے کہ آخرت میں کوئی اس لیے کہ آخرت کی بہت علی کے علاوہ کوئی قریب ہی نہیں سکتا اس لیے کہ کس کو اپنی آخرت کا یقین ہو وہیں تو دوسرے کو سہارہ دے گا محمد 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 توجہ کی جگہ نہیں کہ یہ براہ ارادہ تو نہیں تھا لیکن آپ کا یہ مزاج دیکھ کر یہ مزاج دیکھ کر تفصیل شاید میں گلف کروں لیکن آج اتنا ہو کہ مامون رشید کے دربار ہو جب یہ بحث ہونے لگی اور خود مامون نے پوچھا آٹھوے امام سے کہ فردلد رسول آپ کے ڈھرانے میں یہ حدیث بڑے تسلسل کے ساتھ آتی ہے کیونکہ مولا علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے تو کیا وہاں پر کھڑے ہو کر کے تقسیم کریں لیکن یہ ہر بات ہر آخری کی سمجھ پڑے گا اہلِ بیت کا معاملہ دل میں اتارنا آسان نہیں ہوتا یہ بات سہن میں رکھیں سہن میں رکھیں اور پھر انتہ انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی لیکن یہ بات سہن میں رہے کہ اسی لیے ہر آدمی کو اس کے میعار کا جواب دیا جاتا ہے بڑنا آج اہلِ محمد کی منزل بہت 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 آئے ہیں توجہ پھائیے اہلِ مطرح باران داکھیں علماء بیٹھیں ہیں ان سے پوچھیں کہ ایمان کی جزا آخر میں ہے جی ہے اگر کوئی ساہد ایمان ہے لیکن اس سے بحث نہیں ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں یہاں پر بحث یہ ہے کہ اگر کوئی واقعین رومن ہے تو آخر میں اس کی جزا کیا ہے تو سب نے کہا ایمان کی جزا آخر میں جنت ہے بہت توجہ کیجئے گا بردہ کفر و نفاق کی سزا کوئی کچھ بھی کرتا ہو لیکن اگر وہ کافر یا منافت ہے تو آخر میں اس کی سزا ہے کیا جہنب کہ یہ تیہ ہے نا کہ ایمان کی جزا جنت اور کفر و نفاق کی سزا جہنب کہ اگر یہ صحیح ہے تو وہ تو چھوڑ کے کھڑے ہو کر تقزیم کریں گے یا نہیں انہی سے پوچھ کیا کہ میرے جد کی حدیث یہ نہیں ہے کہ یا علی حب و کا تقویٰ و ایمان حب و حب و کا کفر و نفاق اے علی تمہاری محبت تتوہ اور ایمان ہے اور تمہارا پوچھ بفرون ہے کہ علی نے تو تقسیم کیا چمن چمن گلی گلی مگر مگر گلی گلی حق کا ایمان کارا ہے ہائے علی ہائے علی بہرین کی خبر آپ لے لیتی ہے بڑی شان کے ساتھ ہم محرم ہو رہا ہے پوری دنیا میں جہمہ بھی حسین کے جہمے والے ہیں انہوں نے بنا محبت حسین چاند کو دیکھتے بھی فرش عذاب شادی اللہ میں رشید ترابی مرکون کہتے ہیں کہ آرے چھوڑو آخرت کے بعد کسے جنت ملے گی کسے جہنم ملے گا وہ فیصلہ آخرت میں ہوگا ہائے اسی دنیا میں فیصلہ جو رہی کر لیتے ہیں جب جسے بھی جنت عقلی ملی ہوئی ہے وہ محبت علی کی وجہ سے اور کومی دوزک کے فکر میں مختلا ہے وہ عداوت علی کی کی محبت ہائے 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 ہائ پر دفتگو آگئی عدیدان محترم خدا جواہ ہے کہ ہم جنتِ اقلی ہمیں یہیں محبتِ علی کی وجہ سے ملی اور یہ ذکر ہمیں سکون عطا کرتا ہے یہ ذکر ہمیں سکون عطا کرتا ہے اب یہ چار بسرے سنیئے ان لوگوں کی نظر جو بار بار اپنے کو بے قابو پا رہے ہیں ذکرِ علی کی وجہ سے اور یقیناً ذکرِ علی ہی ایسا جو انسان کو بے قابو کر دے کیوں اس لیے کہ غلامِ شاہِ نجب خوشمداج ہوتا ہے غلامِ شاہِ نجب خوشمداج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولہ کا تاج ہوتا ہے تجھے نفاق کا پیدائشی مرس تو نہیں غلامِ شاہِ نجب خوشمداج ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ تولہ کا تاج ہوتا ہے تجھے نفاق کا پائدائش ہی مرس تو نہیں جو سن کے ذکرِ علی اختلاع ہوتا ہے اللہ حضرت عطم اکرم اور علی کا ذکر اللہ حضرت پر آدمی اپنے بیٹوں کے مختلف نام رکھتا ہے تاکہ ان کی شناح اور پہچان ہو لیکن مولا حسین کو اپنے بابا سے کتنی محبت تھی کہ اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے یہ علی ابن الحسین علی یونیل اکبر علی یونیل اغنر یہ سب تو تمیز کے لیے ہے اور نہ نام سب کا علی نام سب کا علی ہے بیٹوں کے نام علی رکھے بیٹیوں کے نام فاطمہ فاطمہ صغرہ فاطمہ کبرا جیسے وہاں ازغر اور اکبر ہیں جیسے یہاں مونس کے لیے صغرہ اور کبرا اس لیے کہ حسین کو اپنی بیٹیوں کے بڑی بات علی دو علی ازغر کا ساتھ جانا ہو اور فاطمہ صغرہ کا مدینہ میں ہو آپ بڑے بیٹھے ہوئے یہ دس دن مضائل سے زیادہ آپ اومنین کو مسائب کا انتظار بیٹھتا ہے آپ گلیا کریں گے آپ روئیں گے اور جیسا کہ اعلان کیا گیا ترسے انشاءاللہ پیش خانی کے بعد میں پہنے دس بجے ذکر کا آغاز کر دیا کروں گا حضرت ہو جب کوئی مسیبت کا وقت ہوتا ہے اور آدمی منظر کو دیکھتا رہتا ہے یقیناً تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ساتھ ہونے کی وجہ سے اتنا احساس نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی دور ہے تو اس کو خیال ہی تڑپاتا رہتا ہے عزادارو جناب سغرا اللہ اتبر دیکھئے جس طرح سے سب کو علی اتر سے پیان دیو اسی طرح سے جناب سغرا کے لیے ہے کہ وہ جناب زہرہ کی شبیئی تھی اور غور غلما نے یہ بھی ایک سبب بیان کیا کہ سغرا کو نہ لے جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ چادروں کا چھننا تھا حسین نہیں چاہتے تھے کہ ماں کی شبیئی تینے دا تیار کو تیار پھرائی جائے عزادارو جب اٹھائیس بھی مہرم کو یہ قابلہ چلنے لگا تو جناب سغرا نے پہلے تو بہت کوشش کی کہ میں بھی بابا کے ساتھ چلوں لیکن جب حسین نے سمجھا دیا کہ بیٹی تمہیں وطن پر رہے وطن میں رہ کر جانے والے قابلے کا انتدار کرنا ہے تو اب جب یہ قابلہ چلنے لگا حسین نے ایک ایک سے ملاقات کی ہے جناب ام الونین کے پاس گئے جناب ام سلمہ کے پاس گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ حسین نے اپنی پیٹی کو بھی روست کیا ہوگا لیکن جناب سغرا کو جانے والے قابلے سے اتنی محبت تھی کہ قابلہ آگے آگے چل رہا اور یہ پیٹی عصا کا سہارہ لیے ہوئے قابلے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے جناب اقباس نے انہوں نے حسین سے کہا کہ مولا غضب ہو گیا سغرا قابلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور جب آپ مدینہ جائیں گے تو مدینہ کے رہنے والے ایک مقام کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سغرا قابلے کو روست کرنے کے لیے اس منزل دکائی تھے عزادہ رو یہ قابلہ روکا گیا امام حسین سغرا کے پاس آئے کہا بیٹی تم تو ہمیں رخصد کر چکی ہو عزادہ رو دیکھئے مسائب میں بھی ایک وادے سے دوسرے وادے کو مربوط کرنا میرا اپنا مزاج ہے عزادہ رو جائے اسی بات یہ تو حسین کی بیٹی ہے نا حسین کی بیٹی ہے نا لیکن حسین تو امام ہے آپ تو پتا ہے نا کہ علی اکبر تو گھوڑے پر حسین سوار کر چکے تھے تو پیچھے پیچھے کمر تو پکڑے ہوئے چل رہے تھے اور کہنے تھے یا بنیہ محلن محلہ میرے بچے آہستہ میرے بچے آہستہ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ بابا آپ تو مجھے رخصد کر چکے بابا آپ تو مجھے رخصد کر چکے اب آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں تو مولا حسین نے کیا جواب دیا کہ آپ کو بتا ہے تو کہ میرے لال تم سائے میں اولاد نہیں ہو اس لیے تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں رخصد کرنے کے باوجود پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہوں میرے لال یہ میں آ نہیں رہا ہوں تمہاری محبت مجھے کھچے لے رہی ہے شاید یہی جواب حسین کی بیٹی نے مدینہ بیٹی آہو جب حسین نے پوچھا ہوگا سغرا تم تو مجھے رخصد کر چکی تھی تو یقیناً حسین کی بیٹی ہے نا اس نے بھی یہی کا ہوگا بابا رخصد تو کر دیا لیکن آپ کی محبت ہمیں آپ کے پیچھے پیچھے کھچے لے رہی ہیں کہ سغرا کیا ارادہ ہے کہ بابا آپ سے تو کچھ نہ کہوں گی لیکن میرا دل دہتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ علی افتر کو خدا ماؤں بہنوں کی گودیوں کو آباد رکھیں ابھی چند دنوں کے جنابِ علی افتر لیکن جنابِ سغرا نے اپنی آغوش کو پھیلایا جنابِ علی افتر جنابِ سغرا کی گود میں چلے گئے اب بہن نے بھائی کو پیار گیا لیکن کچھ اتنی محبت تھی بہن اور بھائی میں کہ اب ایک ایک بی بی آگے بھڑ رہی تھے کہ علی افتر کو لے لیں علی افتر کو لے لیں لیکن علی افتر نے جو آغوشِ سغرا نہیں ٹھوڑتے ہیں آگر میں جنابِ سینب نے امامِ حسین سے جا کر کہا کہ علی افتر نے جو آغوشِ سغرا چھوڑنے کو سیار نہیں تھے حدادر و مولا حسین آئے علی افتر کے کان میں چھوٹے سے کچھ کبھا نہیں مطبع علی افتر حمد کان مطبع علی افتر مطبع علی افتر کیا پھے کوئی جو میری مدد کرے کیا پھے کوئی جو میری آہد کرے آپ کو بتا دینا کہ خیمے سے رونے کا شور بلد روا امامِ حسین نے کھونے کو خیمے کی طرف مولا اور یہ کہا کہ یا ہوتی زینب اے میری بے زینب میری زندگی میں رونے کا کیا سواز کا بھئیہ آپ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ علی افتر نے اپنے کو چولے سے گرا دیا میرا دل کا حساب ہے حسین نے مدینہ میں علی افتر کے کان میں یہی کہا ہوگا کہ میرے لحال اگر تم کربلا نہ چلوگے تو میری آواز میں لپھے کون کہے گا چلے گئے علی افتر رہ گئی سنگرہ شہید ہو گئے علی افتر یہ بہن اتدار کرنی رہی و علی افترہ و حسینہ و مغلومہ و حسینہ حسین شہید رہا رہ گئے علی افتر و حسینہ تو متحق فرماؤں اجلاللہ و تعالیٰ شمید کے صحبور کے تعجیر جہاں جہاں گوھر میں تعجیر فرماؤں اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ